دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرام آج کی بات کے ساتھ میں اور ملیش آج شہید اعظم بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی سخدیو راجگرو کا شہادت دیوس ہے اس عوصر پر ہم شہید اعظم اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو سلام کرتے ہیں نمن کرتے ہیں لیکن دوستو ایک بڑا سوال بھی آج بھرتا ہے ہمارے سامنے کیونکہ شہید بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کا نام اس دیش کی ہر سیاسی تنجیم ہر راجنیتک پارٹی صبح سے لے کر رات تک جب بھی موقع ملتا ہے وہ ضرور لے رہے ہیں بھگت سنگھ کا امبیٹگر کا جتنے اپنے دیش کے مہان گورو ہیں جنہوں نے منوشتہ کے لیے مانوتہ کے لیے بہترین کام کیا ان سب کا نام لے لے کر راجنیتک پارٹیاں اپنے فائدے کے لیے چناؤں میں خاص طور پر ووٹ بٹورنے کے لیے ان کا استعمال کر رہی ہیں لیکن کیا ہم ان مہاپورشوں کے ان بڑے نیتاؤں کے دارشنکوں اور ویچارکوں کے ویچاروں کو کیا ہم پوری طرح نظر انداز نہیں کر رہے ہیں بہرحال ہم آج کے وشہ پر آنے سے پہلے بس ایک بات کہیں گے خاص کر جو لوگ شاسن میں آئے ہیں بھگت سنگھ کے نام پر امبیٹکر کا نام لے لے کر کہ وہ شاسن جیسا بھی چلائیں ان کے اوپر ہے لیکن کم سے کم ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ بھگت سنگھ اور امبیٹکر کی جو رچنائیں ہیں وہ اپنے اسٹیٹس میں پاٹھکرموں میں کچھ تو ضرور انٹروڈیوز کرا سکتے ہیں بہت سادھارن سی بات ہوگی بہت ہی یہ منیمم ہوگا ان کے آدرشوں پر چلنا تو بہت مشکل ہے لیکن آپ کچھ چیزیں جو بہت ضروری ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اب میں یہ کہوں گا کہ جیسے بھگت سنگھ کا ایک لیک ہے بہت ہی مشہور لیک ہے اچھوٹ سمسیا ایک لیک ہے انتر راشتری کرانتیکاری چنتر اور تیسرا ایک لیک ہے ودیارتی اور راجنیتی چوتھا ایک لیک ہے سانپردائی دنگے اور ان کا علاج پانچمہ ایک لیک ہے دھرم اور سوطنتردہ سنگرام اس طرح کے جو لیک ہیں وہ کیوں نہ جو پاٹھ کرم کی کتابیں ہیں خاص کر ہائی سکول انٹرمیڈیٹ کی ان میں انٹیڈوز کیے جائیں اسی طرح سے بھگت سنگھ کے علاوہ جو ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کی ایک بہت مہتپون کتاب ہے انہیلیشن آپ کاسٹ کیوں نہ اس کو ہائر ایڈیوکیشن میں خاص کر سناتک کورس میں اس کو بھی لاغو کیا جائے یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں بشرتے کی آپ بھگت سنگھ کو واقعی یاد کرنا چاہتے ہیں اور ان کا صرف شناوی استعمال نہیں کرنا چاہتے تو یہ میں کہنا چاہتا تھا آج 23 مارچ کے اس موقع پر دوستو اب آتے ہیں ہم اپنی اصلی بات پر جو آج کا مددہ ہے آج کا مددہ دوستو وہی ہے کہ ہم بھگت سنگھ کا نام لیتے ہیں نیرو کا نام لیتے ہیں ہم آزاد کا نام لیتے ہیں ہم امبیٹکر کا لوہیا کا کالباکس کا نو جانے کتنے سارے نام لیتے ہیں لیکن کیا ہم واقعی لوگ تنطر کے روپ میں ایک سماج کے روپ میں ہم کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں کیا ہمارا لوگ تنطر بلڈوزر تنطر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے کیا گاؤں سے لے کر شہر تک ہماری ساری کی سنستائیں جتنی سنستائیں ہماری ہیں وہ کولیپس کر رہی ہیں کیا چناؤں کرانے والی سنستہ وہ کاغجی صابیت ہو رہی ہے کیا چناؤں کو کچھ دنوں کے اندر ہی ہم پوری طرح irrelevant کر دیں گے میں یہ سوال اس لئے اٹھا رہا ہوں دوستو کہ اتر پردیش میں ان دنوں بیدھان پریشت کے چناؤں چل رہے ہیں باہر کے بہت سارے لوگوں کو انداز نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ابھی بیدھان سوا چناؤں وہاں پر بیتا ہے اور اسیمبلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری بہمت ملا ہے لیکن بھاری بہمت ملنے کے بعد جو بیدھان پریشت جو دوسرا ہاؤس ہے بیدھان منڈل کا اس کی چھتیس سیٹوں کے لیے متدان ہو رہا ہے یہ جو چناؤں ہوتا ہے یہ ہر چھ سال بعد ہوتا ہے اور اس لیے کہ یہ دراصل لوکل باڈیز کے جو الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں یہ اس میں ووٹ کرتے ہیں تو یہ کہا جانے والا دیوارسک چناؤں ہے لیکن ان میمبران کی جو سدستہ ہوتی ہے چھ سال کی ہوتی ہے تو دوستو یہ جو چناؤں ہو رہا ہے اس میں عدبت نجارہ پیش ہو رہا ہے یہاں پر کئی جلوں میں جن لوگوں نے بھی پکشی امیدوار کے روپ میں نومینیشن بھرا ان میں سے کچھ ایک کے گھروں کے آس پاس بلڈوڈر گھومتے نظر آئے بلڈوڈر کے بارے میں جب پوچھا گیا تو پتا چلا کہ شاسکی بلڈوڈر ہیں یہ پہلے بھی کچھ ہوا تھا جلہ پنچائتوں کے چناؤں میں تو اب سوال اس بات کا ہے کہ یہ بلڈوڈر کیوں آ رہے ہیں کیا وہ تمام لوگ مافیا ہیں کیا وہ تمام لوگ گھر کانونی ڈھنگ سے دھندہ کر رہے ہیں جو لوگ ویپکش کی طرف ہیں یا جو لوگ ستہ سے اسامت ہیں کیا اس دیش میں نیائے پالکہ کا کوئی عرث نہیں رہ گیا ہے کہ صرف کارے پالکہ صرف کچھ رائے نتیق لوگ تائک کر لیں گے کہ کس کا گھر گرائے جائے گا کس کی دکان گرائے جائے گی اور کس کو نیست نابوت کر دیا جائے گا تو دوستو کئی جگہوں پر پششی مطر پردیش کے ایٹا مینپوری جیسے علاقے میں جو ویپکشی پرتیاسی تھے ان کو پکڑ پکڑ کر اس قدر پیٹا گیا اور ان کے وہ جن پرچوں کو اپنے نامانکن کے جس پتر کو وہ سمپسٹ کرنے جا رہے تھے ریکنفرم کرنے جا رہے تھے کہ ہاں جی میں امیدوار ہوں وہ کرنے ہی نہیں دیا گیا اس کے پہلے کئی لوگوں کو نامانکن کرنے نہیں دیا گیا اس طرح سے ابھی تک جو ہماری سوچنا ہے کہ چار ایک سدستے پہلے تین ہوئے تھے سمپسٹ ایک اور چار سدستے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں وہ نربیرود نرباچیت تین نربیرود نرباچیت ہو گئے چوتھے کے بھی ہونے کی سمبھاؤنا ہے تو کوئی امیدوار ہی سامنے نہیں آنے دیا گیا کہ کوئی لڑائی ہو کوئی مقابلہ ہو تو یہ تو عدبھت ہے ہم نے اس کی دریافت کی ہم نے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی پتہ چلا کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے یعنی جب سپا اور بسپا کی سرکاریں تھی تب بھی ہوتا تھا لیکن تب بلڈوجر نہیں پہنچتا تھا یہ ضرور ہے تب اس طرح سے کسی کو نامانکن نہ بھرنے دینے کی جو کاروائی ہے وہ ضرور ہوئی کچھ ایک علاقوں میں لیکن اس بار بہت آگنائز ڈھنگ سے ہو رہی ہے اور وہ بقیدے اس کو دکھایا بھی جا رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے ادھکاریوں کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اس ویدھان پریشت کے چناؤ کا کیا مطلب ہے جب چناؤ لڑنے کے لیے لوگوں کو سامنے ہی نہیں آنے دیا جا رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پششی متر پردیش کے ایک علاقے میں اودھے ویر سنگھ نام کے ایک پرتیاشی جو کی بتایا جاتا ہے کہ اکھیلے شیادو کے مکھے ایڈوائیزر ہیں کافی مہتپونڈ صلاحکار وہ ہیں ان کو تو پیٹا ہی نہیں گیا ان کو وہاں پر پیپر ہی نہیں لے جانے دیا گیا تو اس طرح سے وہ میدان سے باہر ہو گئے یعنی ایک پرتیسٹھت نیتہ کہنے کا مطلب یہ کیونکہ وہ ستہ شرس پر جو لوگ بیٹھے ہیں یا بیٹھے رہے ہیں جن کو مانا جاتا ہے اب اگر اکھیلے شیادوی پکش کے نیتہ بنتے ہیں ابھی وہ مکھے پرتیزندی جو دل ہے اس کے پرمک ہیں مکھے منتری رہ چکے ہیں ان کے مکھے ایڈوائیزر کا ہی جب پرچہ نہیں جائے گا جب وہی ان کا وہ پرتیاشی کے روپ میں درجی اپنے کو نہیں کرا پائیں گے تو آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ اتر پردیش کی استحتی کیا ہونے چاہ رہی ہے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک منجر سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ آخر ہمارے لوگ تنتر میں چناؤں کی کیا استحتی رہ گئی ہے اور اس سے بھی بڑا سوال اس بات کا ہے کہ کیا ستہ دھاری بھارتی جنتہ پارٹی جس نے اتنے بڑے بہمت کے ساتھ چناؤں جیتا ہے آخر اس کو کیا آ پڑی تھی کہ ویدھان پریشد کے چناؤں جو لوکل باڈیز جو ہیں ستھانی نکائیوں کے جو elected representative ہیں وہ جو چناؤں میں اپنے ویدھان پریشد پرتیاسیوں کا چین کرتے ہیں اس پر مہر لگاتے ہیں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا آخر اس کو نرورود دھنگ سے چناؤں کرانے کا یا بندش لگانے کا دھمکانے کا آخر کیا مطلب ہے جب آپ کو اتنا بہمت ملا ہے تو آپ کیوں اس طرح سے آشنکت ہیں کہ کہیں آپ کا امیدوار ہار تو نہیں جائے گا کہیں آپ کو اگر نرورود جیتنے نہیں دیا گیا تو آپ اپنے بل پر چناؤں نہیں جیت پائیں گے ایسی آشنکہ ہی کیوں ہے یہ سب کچھ رائنیتک پرکریہ کو ہمارے سندگد بناتا ہے ایک بہت ہی خطرناک استیتی ہے اور دوستو کچھ سال پہلے سبوتہ یہ دوہزار سولہ کی گھٹنا ہے ہم نے ویدھان پرشد کے اسطر پر ہی نہیں راجی سبھا کے اسطر پر بھی کچھ ایسی گمبھیر گھٹنائیں دیکھی تھی ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہریانہ میں پین کا سوال یعنی جو جو انک کا سوال جو کلم استعمال کی جاتی ہے بیلٹ پیپر پر نشان لگانے کے لیے اس کے چینج کیے جانے کو لے کر کافی باویلا مچا تھا کہ کلم جس کا استعمال کیا جانا تھا جس پین کا وہ پین بدل گئی تھی اور کئیوں کے کئیوں کے جو مت پتر تھے جنہوں نے اس پہ متدان کیا تھا وہ انویلیڈ ہو گئے اور جب انویلیڈ ہو گئے تو راجی سبھا کے جس پرتیاشی کو چناؤ لگ بھگ مانا جا رہا تھا تک کہ جیت جائے گا وہ چناؤ ہار گیا تو یہ جو ایک آگنائز دھنکی چیزیں ہو رہی ہیں اپنے سماج میں خاص کر الیکشنز کے دوران اس پر نرواشن آیوگ بلکل اس کی اندیکھی کر رہا ہے اب سوال اس بات کا بھی ہے کیا نرواشن آیوگ واقعی ایک سنسطہ کے روپ میں اپنی جیونتتہ اپنی گتشیلتہ اپنی نسپکشتہ اپنی پاردرشیتہ کیا وہ بنا پا رہا ہے تو یہ ایک بڑا سوال میں آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں اور بار بار چناؤ کے دوران جس بلڈوزر کو دکھایا گیا تھا کیا ہمارا لوگ تنتر اس بلڈوزر تنتر کے حوالے ہوتا جا رہا ہے اور ایک اور مہتپن بات جو اس سے نکل کے آتی ہے کیا ہمارے گاؤں اس لیے کی لوکل بارڈیز کا پرشن ہے اس میں جتنے نگر نکائے ہیں اس سے زیادہ جو گرام سبھائے ہیں ان کے ایلیکٹیٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں جو اپنے نمائندوں کو چناؤ میں ہرا کر یا جتا کر بیدھان پریشت میں جائیں گے جو نہیں ہوں گے وہ پونہ جنتہ کے بیچ میں کام کریں گے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا ہمارے گاؤں واقعی ڈیمکرسی کا بلکل وہاں پر ایک ریگستان سا بن گیا ہے جہاں پر کوئی ڈیمکرسی کا پودھا اگ نہیں سکتا بلکل وہاں پر سوکھا پڑ گیا ہے وہاں پر یہ ستھیتیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ لوگ تنتر کی پریقلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے ایک زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نے کہا تھا کہ بھارت کے جو گاؤں ہیں بھارت کے گاؤں جو ہیں وہ ایک طرح سے جو ہمارے سماج میں جو 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 سمانتہ کا بیچار ہے جو ایک گیر برابری کا بیچار ہے وہ گیر برابری بڑھتی جا رہی ہے اور برابری کا بیچار ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے گاؤں نرک بن گئے ہیں یہ بات انہوں نے کہی خاص کر انہوں نے اتپیڑت سمودائیوں کے کانٹیکسٹ میں کہی تھی کہ اتپیڑت سمودائیوں کے لیے بھارتی گاؤں بلکل نرک ہیں اور دوستو اب یہ ابھی پوچھنا ہوگا آج کے کانٹیکسٹ میں کہ کیا ہماری جمہوریت کے لیے ہمارا گرامانچل کیا ہمارے ہمارے قصبے کیا ہماری چھوٹی ایکائیاں کیا ہماری پنچائتیں وہ ہماری ہماری جو جمہوریت ہے اس کے لیے بے مطلب ہو گئے ہیں کیا لوکل لیبل پر ستھانی اسطر پر ہمارا جنتنتر واقعی اپنی جمین کھو چکا ہے اگر جمین کھو چکا ہے جنتنتر جمہوریت واقعی نہیں رہا گئی ہے اس کے لیے سمبھاؤنا نہیں رہا گئی ہے تو پھر ہم کیسے یقین کریں کی لوک سبھا اور راج سبھا کے لیے یا ویدھان سبھا کے لیے یا جنتنتر کام کرتا نظر آئے گا یہ کیسے یقین کریں تو ایک بہت گمبھیر پرشن ہے اور دوستو چونکہ وائلنس کا پرشن ہے چونکہ بلڈوجر تنتر کا پرشن ہے چونکہ یہ جنتنتر جو ہماری لوگ تنترکتا ہے اس کے اس کے بلکل نرجیو ہوتے جانے کا پرشن ہے اس لیے ایک بہت ہی ضروری جو بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ پشمنگال کی ہے کہ بیر بھوم میں بتایا جاتا ہے کہ بیر بھوم کے ایک اپ گرام پردھان جو ٹی ام سی کا بتایا جاتا ہے اس کی نرشن ستیہ ہوئی اور اس نرشن ستیہ کے بعد اس علاقے کے کئی گاؤں کو جلا ڈالا گیا کئی گاؤں کے کئی گھروں کو جلا ڈالا گیا اور آٹھ لوگ آٹھ لوگوں کے مارے جانے کی سوچنا آئی ہے ہم نے اس کی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی بنگال کے کچھ پترکاروں کے جریعے پتا چلا کی یہ ٹی ایم سی کے ہی الگ گروپ ہیں ہم اس کے بارے میں پرامانک طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہمارا کہنا ہے کہ یہ جو گھٹنا ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ جو روگ ہے یا جو مرج ہے وہ صرف کسی ایک پردیش تک سمیت نہیں ہے یہ نو جانے دیش کے منانے جا رہے ہیں لیکن ایسے دور میں آخر کیا وجہ ہے کہ جنت تنتر لڑکھڑاتا نظر آرہا ہے جمہوریت شمسان بنتی جا رہی ہے وہ بلکل ریگستان کی طرح ایسا لگتا ہے کہ جنت تنتر کا کوئی برواہی نہیں اس میں اگ سکتا آخر یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ آخر ہم کس طلق لوگ تنتر کا پریوک کر رہے ہیں بیر بھوم کی گھٹنا یہ بتاتی ہے ہم دوسری وہاں پارٹی ہے بھارتی جنت پارٹی اتر پردیش میں ہے وہاں ٹی ایم سی ہے لیکن یہ گھٹنا ہے جو پنچائت اسطر کے نیتہ آپس میں لڑ رہے ہیں کیوں لڑ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آخر لوگ تنتر کدھر ہے آخر ڈیموکرسی کدھر ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے موقع پر جب بھگت سنگ کی شہادت دیوست پورے دیش میں منائی جا رہا اور بڑے بڑے نیتہ ان کا نام لے سمجھتا ہوں کہ ہم چاہے امبیٹکر کا نام لیں چاہے گاندھی جی کا نام لیں چاہے بھگت سنگ کا نام لیں یہ بلکل دکھاوے کا ہوگا اور اصلیت کچھ اور ہوگی اور دکھانے کے لیے ہم صرف جھنجھنا بجا رہے ہیں ان لوگوں کے ناموں کا تو بس دوستو آج اتنا ہی نمشکار آداب ستھری اکال